پنجابی کی ایک مثال ہے کہ پرنٹ وسیع نہیں تو منگانہ لے پہلنا آگئے یہی حال کچھ ان ڈیلر صاحبان کا جو مختلف سوسائیٹیز کے لئے کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ کر مختلف ممبرانوں کال کر رہے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کا جو انٹرچینج اپروف ہو ہے اس پہ ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کو ایکسس ملے گی تو اس سوسائیٹیز میں انویسٹمنٹ کریں یہ اس کلیم کو کیپٹل سمارٹ ریٹی کی منیجمنٹ بیلٹنگ کے دن جب اناؤنسمنٹ کی تھی انٹرچینج کی تو کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈنائے کر چکی ہے کہ صرف اور صرف یہ انٹرچینج کیپٹل سمارٹ ریٹی کے لئے ریزرگ ہوگا آج کی اس ویڈیو کو بیسکلی دو ٹاپکس ہیں نمبر ون ہے اس کے کچھ جو ڈیلر صاحبان مختلف سوسائیٹیز کے میمبران کال کر کے یہ بار 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 بات کر رہے ہیں کہ یہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کا جو انٹرچینج اپروف ہوا جیسی کنسٹرکشن جون دو در بائیس میں سٹارٹ ہونے لگی ہے اس انٹرچینج کو پبلک انٹرچینج کہہ رہے ہیں اور اس سے تمام سوسائیٹیز کو ایکسس حاصل ہوگی تو اگر یہ پبلک ایکسس حاصل ہوگی تو میں آپ سے کچھ سوالات کا آنسر کرنا چاہتا ہوں کیپٹل سمارٹ ریٹی نے اس انٹرچینج کے لیے انٹرچینج کو تقریباً پچیس ہزار چیسو دو کنال کو جو انٹرچینج آپ نے اپروف لیا آر ڈی اے سے اس کو ملٹیپلے بے ساٹھ ہزار کر لیں جو انٹرچینج کی فیس ہے یعنی کہ جتنی آپ کی لینڈ کا انٹرچینج ہوتا ہے اس کو ملٹیپلے بے ساٹھ ہزار کر لیں پر کنال اتنی فیس ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے ایک ارب ستاون کروڑ روپیا جو کیپٹل سمارٹ ریٹی کی منیجمنٹ نے پے کیا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو اس انٹرچینج کی کنسٹرکشن کے اپروفل کے لیے اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن ہی کاؤسٹ ہے وہ سیپرٹ ہے اور اس کے علاوہ جو زمین نام کروائی گئی ہے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کی جو بنتی ہے 457 کنال 16 مرلے جو تقریباً ٹھائی مربے زمین بنتی ہے یہ زمین کی کاؤس سیپرٹ ہے اور یہ ساری لینڈ سیپرٹ ہے یہ سارے چیزیں پبلک انٹرس میں نہیں کی گئی تھی یہ صرف صرف ایک سپیسفک پوجیکٹ جس کا نام ہے کیپٹل سمارٹ شیٹی اس کے لیے کی گئی تھی تو جو بھی ڈیلر صاحبان آپ کو کال کر کے باور کرانے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انٹرچنج پبلک ہوگا اور اس میں تمام ممبران یا تمام ڈیلر جو بھی سسائیٹیز کے لوگوں کے وہ یہاں سے ایکسیس لے سکتے ہیں تو یہ بات غلط ہے صرف ان ممبران کو یہاں پہ ایکسیس ہوگی جن کے پاس ای ٹیک ہوگا کیپٹل سمارٹ شیٹی کا سپیسفکلی ایم ٹیک ہوگا وہی اس انٹرچنج سے ایکسیس لے سکتے ہیں تو اس بات کو سسائیٹی کی منجمنٹ نے کیٹاگوری کے لیے پہلے انٹرچنج پر دنائے کیا تھا اور جو بیلٹنگ والے دن اس انٹرچنج کے انٹرچنج کے ساتھ دنائے کیا تھا اور ویسے بھی آپ نیشنل ہیوے آثورٹی کی ویبسائٹ پہ جا کے یہ سارے بائلوز پڑھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی اس کے سیکنڈ پارٹ پہ جو اوورسیز سینٹرل بلوک اے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس وقت اوورسیز سینٹرل بلوک اے میں جو بیلٹنگ میں ممبران کے پلوٹ نکلے ہیں تو سب سے پہلے جی اوورال جو لینڈ کی ٹیلز ہیں یا بلوک کی کنسٹرکشن ہے اس کی نور سائیڈ، ایس سائیڈ، ویس سائیڈ، ساؤ سائیڈ پر کونسی چیز واقع ہے میں آپ کو پہلے میپ ایکسپرین کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو گراؤنڈ ریلٹی ایکسپرین کر دوں 360 view سے کہ اس وقت on ground status کیا ہے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کس فیز میں ہے اس کے والے سے میں آگے جا کے ویڈیو میں ایکسپرین کر دیتا ہوں اس وقت میں ایکسپرین کر دوں گا اس میں چاروں سائیڈ میں کونسی چیز لکیٹڈ ہے اگر ہم اس کے ویڈ سائیڈ پر بات کریں تو اس کے ویڈ سائیڈ پر 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 اس کا سیلیکون ویڈی ہے یہ سیکٹر ا کی لوکیشن بنتی ہے سیکٹر ا کی لوکیشن کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ چار سائیڈ سے بڑے اچھے روڈ کا سراؤنڈڈ ہے آپ سب سے رنگ روڈ دیکھیں یہ جو رنگ روڈ ہے جس کی ویڈت ہے 182 فیڈ اس کے ساتھ اس رنگ روڈ کی اس وقت جو ہے پروپرلی کمپیکشن پر کام ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے دو سے دھائی مہینے میں اس کی جو پروپر کارپٹنگ ہے اس آغاز ہو جائے گا اس کے علاوہ پر بات کریں دوسری اس کی مہین اٹریکشن وہ ہے سارے تین سو فٹ کی روڈ جو اس بلوک کے آپ کہلیں کہ ساؤس سائیڈ بھی واقع ہے اور اس کی ایس سائیڈ پر چار سو فٹ کی مہین بولیورڈ واقع ہے تو اس سیکٹر کو بہت ہی ایزی اور بہت ہی شاندار ایکسیس پاسیبل ہوگی اور مورٹر وے کے ساتھ اس کی ڈریکٹلی بڑا اچھا لینک بنے گا ایک تو انٹرچنج ہے یہاں پر واقع ہے یعنی انٹرچنج جو کرنٹلی ابھی اپروو ہو ہے جس کا این نیچے کی طرف سے پروپلی آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سیکنڈ انٹرچنج ہوگا جس کا فیوچر میں جا کے آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک ہیلتھ کے ڈسٹک کے علاوہ آگے ایک چیزوں کی جس کا نام ہوگا تھیم پارک تھیم پارک کے ساتھ اس کا ایک سیکنڈ انٹرچنج بنے گا اس کے حالے سے یا پھر اس کا لیٹر سٹیج پر رویل کیا جائے گا میں آپ کو اسے مانسی پر شو کرتا ہوں کہ وہ اریا کونسا بنے گا لیکن اس کا لیٹر سٹیج پر جا کے سائٹی کی طرح سے اپروو ہو لائے گا جو بھی چیزیں ہوں گی تو اس کے حالے سے آپ کو بعد میں ایکسپریم کر دوں لیکن وہ بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوگی سیکٹر اے کے ممبرز کے لیے جنہوں نے سیکٹر اے میں ان کے پلوٹ بیلٹ ہو گئے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت بڑا بینفیٹ وہ والا جو انٹرچین جو کا ثابت ہوگا تو آپ دونوں سائٹ سے ایک پر ایکسیس لے سکیں گے جب آپ کو دو سائٹ سے انٹرچین ملنے ہوں گے موٹر وے پر ایک ایکسیس روڈ یہ ہے جس نے چار سو فٹ روڈ میں آگے جا کنیکٹ کرنا ہے اس پوائنٹ پر آکے بنے گا فیوچر میں اور ایک دوسرا ایکسیس روڈ جو ہے وہ اس سائٹ پر واقع ہے جو یہاں پر بنتا ہے یہ چار سائٹز ہیں اس کی اس بلوک کی اب اگر بات کریں اس بلوک کی اور الینڈ کے والے سے اس بلوک کی لینڈ جو ہے وہ کافی اچھی لینڈ ہے کیونکہ الیویٹر لینڈ ہے کافی اور اس میں یہاں پر اب اس سرک کٹنگ کا کام ہو رہا ہے اب یہ ویڈیو میں آپ آگے جا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں چیزیں مشینری کی مدد سے چیزوں کاٹ کے ساری جو میٹی اس کو کاٹ کے جو دپریشنل جگہ وہاں پر اس کو فل کیا جائے گا لیکن یہاں پر اے بلوک میں موسٹلی لینڈ جو ہے کٹنگ والی لینڈ ہے اگر ہم پلوٹ سائزز کی بات کریں کہ سیکٹر اے میں کس سائزز کے پلوٹس ہیں تو سیکٹر اے میں اب مینلی جو ہیں وہ دو سائزز تین سائزز کے پلوٹس ہیں اگر سیکٹر اے کے میں انٹرنل سٹریٹ کی بات کروں ایک تو 40x68 12 مرلہ کا پلوٹ جس کا بندہ 300 گز کا پلوٹ سیکنڈ is کہ اس میں کنال کے پلوٹس ہیں 50x92 کے 500 گز کے پلوٹ اور تیسٹر اس میں جو کٹیگری بنتی ہے وہ بنتی ہے 75x120 دو کنال کے پلوٹس اور یہ جو پلوٹس ہیں یہ ہزار گز کی ہوں گے یہ ان تین سائززی کٹنگ یہاں پر موجود ہیں باقی آپ کو اس ویڈیو میں میں 360 ویو میں چیزیں ایکسپرین کرتا ہوں کہ اوورال جو development کا status ہے سیکٹر اے overseas central اس میں آج کی ڈیٹ میں کہاں stand کرتا ہے اگر ایک تو ریل ٹائم فٹیج اور اس اپنے سکین پر overseas central sector اے کی جو لینڈ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اوورال sector اے کی لینڈ کو اگر ہم ایکسپلین کر رہو تو اس کی sector اے کی لینڈ جو کافی زیادہ اچھی ہے اس میں تقریبا آپ کو 20% لینڈ ایسی جو جو already leveled ملتی ہے اور تقریبا آپ کو 80% لینڈ ہے جہاں پر cutting والا کام ہونا ہے اور اس وقت سائٹ پر جو machinery کام کر رہی ہے وہ اس کی cutting والے phase پر کام کر رہی ہے جو سب سے مشکل phase ہوتا ہے جیسے earth for کہتے ہیں اور expectedly اگلے 3 سے 4 ماہ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا سیکٹر اے چونکہ بہت بڑا block نہیں ہے تو اس کی development جو ہے بڑی تیزی سے مکمل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ prominent چیز ہے اس کے opposite side پر جو اس کا اپنا 180 feet کا ring road ہے جس کی attachment میں نے بھی map پر بکسپلین کیا ہے اس ring road کی اس وقت کمپیکشن ہے اس پر کام بہت تیزی سے جاری ہے مجھے امید ہے کہ اگلے 3 سے 2 سٹھائی سے 3 ماہ میں وہ جو روڈ ہے ring road اس پر جو کارپننگ کام جب سٹارٹ ہو جائے گا تو کوئی میمبر جو چاہے گا وہ اس وقت overseas central میں visit کر سکتا ہے current date مگر overseas central کی یہ والا part visit کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے feasible نہیں ہے unless آپ 4x4 گھڑی پر نہ جائیں ہو تو آپ کبھی زیادہ ایک difficult terrain ہے تو یہاں سے properly آپ کو رستے نہیں ملتے تو آپ کو آج کی ڈیڈ میں visit کرنا possible نہیں ہے لیکن once that ring road is completed آپ بڑا easily وہاں جا کے visit کر سکتے ہیں اور انہیں plot پر زیادہ طور پر کھڑے ہو کے visit کر سکتے ہیں اس blog کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو بالکل motorway کا access جو بالکل قریب ہے یعنی اگر آپ motorway کی طرف جانا چاہتے ہیں تو within a radius of 1 km plus minus آپ easily motorway پر انٹرچنج جب بنے گا جون کے 1st week جب کام سٹارٹ ہوگا اور کچھا رستہ اوپن ہوگا تو بڑا easily وہاں تک جا سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ جو negative propaganda کرتے ہیں یہاں پہ filling ہوگی یہ ہوگا وہگا societies کبھی بھی filling والا part afford نہیں کر سکتی filling والا part afford نہیں کر سکتی وہ مٹی کہاں سے لائے گی یعنی اگر let's say یہ مٹی کے پہاڑی ہیں اس کو ساتھ level کرنا ہے یعنی جو نیچے depression والی زمین ہے اس کو اگر اوپر والی زمین کے برابر لے کرنا تو مٹی کہاں سے آئے گی یعنی کوئی possible نہیں ہے وہ چیز آپ cutting والے کام کے ہمیشہ سہارہ لیتے ہیں جو مٹی آپ کی بجتی ہے وہ جو extreme depression ہوتی ہے جیسے 400 feet road والا part ہو گیا جو کچھ main roads والا part ہو گیا وہاں پہ کچھ extreme depression والا part بھی تھا تو اس کی filling کیلئے بس استعمال ہوگا تو یہ والے ساری لینڈ جو بہت اچھی لینڈ ہے بہت زیادہ اچھی tough لینڈ ہے تو جو بھی members یہاں possession apply کریں گے آنے والے دنوں میں تو انہاں construction اکرچہ اترا ہی کام ہو جائے گا filling والے plot میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے raft میں آپ کو extra expense کرنا پڑتا ہے آپ کو filling والے plot میں مسئلہ آتا ہے cutting والے plot میں سارا area جو issue ہوتا ہے آپ کا resolve ہو جاتا ہے تو جتنا آپ کو sector A, B, C central کے نظر آتے ہیں یا آپ کو جو مٹی کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ exist نہیں کریں گی ابھی یہ جو آپ کو ring road والا part نظر آ رہا ہے 180 feet road wide یہ area بھی پہلے ایسے ہی تھا یعنی کہ مٹی کی پہاڑیاں تھی ابھی یہ exist نہیں کرتا اب بلکل level land ہوگی ہے تو آنے والے دنوں میں بھی اس طرح اس کی development بھی ایسے ہی ہوگی so this was it from today اگر آپ capital smartity ہیں لاہور smartity ہیں booking کے والے کچھ معلومات چاہیے تو میرے number آپ کے screen پہ available ہے مجھے ورٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مارے website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو اچھے